یہ آج ہی کی بات ہے جب دو سو یا تین سو سال پرانے اللہ کے ولی کی مزاج شریف کو کھولا گیا تو اندر سے آپ کا جسم مبارک بلکل صحیح سلامت باہر نکالا گیا اللہ اکبر یہ ایک زندہ کرامت ظاہر ہوئی جسے آج پوری دنیا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہیں ویڈیو میں اینٹ تک بنے رہیے اور آگے بڑھنے اس پہلے اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو لائک کر دیں ہمارے چینل ویلہ ویسلام کو ضرور سبسکرائب کر دیں اور پیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو حافظ آمین قادری کی پیج کو بھی فالو کر دیں دوستو سینکڑوں سالوں کے بعد ایک اللہ کے ولی کی مزاج شریف کو پھر سے کھولنے کی حاجت کیوں ہو گئی چلی اس کے بارے میں جانتے ہیں یہ واقعہ اس طریقے سے شروع ہوتا ہے کہ حبلی میں جو ہے یہ آپ کی جو مزاج شریف ہیں حبلی ریلوائی اسٹیشن سے تقریباً آٹھ کلومیٹر کی دوری پر حبلی اور دھاروار کے ہائیوے پر موجود ہیں اور اے پی ایم سی مارکٹ جو یہاں کا بہت ہی بڑا مارکٹ ہے اس مارکٹ ہی کے پاس جو ہے ایک اللہ کے ولی جن کا نام ہے حضرت سید محمود شاہ قادری البغدادی رحمت اللہ تعالی ان کی یہ درگاہ شریف موجود ہیں اور درگاہ شریف کے بغل ہی میں ایک مسجد بھی موجود تھی لیکن گورنمنٹ کی طرف سے جو ہے روٹ کو بڑا کرنے کا یہ آرڈر آیا اور جو ہے گورنمنٹ کی طرف سے درگاہ شریف اور مسجد کی طرف سے یہ نوٹس جاری ہو گیا کہ انقریب جو ہے اس مسجد اور درگاہ شریف کو شہید کرنے والے ہیں تاکہ ہم اس روٹ کو بڑا کر سکیں اس کے پیچھے کافی سیاسی معاملات ہیں جو آپ نیوز چینلز میں دیکھے رہے ہوں گے لیکن اس ویڈیو میں میں ایک اللہ کے ولی کی شان آپ کو بیان کرنے والا ہوں تو بہرحال ناظرین مسجد کا تقریباً آدھا حصہ شہید کر دیا گیا اور جب اللہ کے ولی کی مزا شریف کی باری آئی تو حبلی کے آس پاس کے جتنے بھی علماء و سعادات کرام تھے ان لوگوں نے یہ تیہ کیا کہ اللہ کے ولی جن کا نام حضرت سید محمود شاہ قادری البغدادی رحمت اللہ علیہ ان کی مزا شریف کو شفٹ کر دیا جائے یعنی آپ کی مزا شریف کو کھولا جائے آپ کے جسم کو اس میں سے نکال کر کے دوسری طرف منتقل کر دیا جائے تو یہ عمل جو ہے دو ہزار بائیس ٹوئنٹی ٹو ڈیسمبر کی رات میں تقریباً دو یا تین بجے یہ کاروائی شروع کی گئی تو ناظرین دیکھنے والوں نے یہ منظر دیکھا اپنی آنکھوں سے بڑی خوش نصیب ہیں وہ آنکھیں جو یہ منظر دیکھ سکیں کہ جب ظالموں کے ظلم سے تنگ آ کر کے اللہ کے ولی کی مزا شریف کو کھولا گیا تو سینکڑوں سالوں بعد بھی آپ کا جسم مبارک بلکل صحیح سلامت تھا اللہ اکبر یہاں تک کہ آپ کے سر مبارک پر جو بال تھے وہ بال بھی بلکل صحیح سلامت تھے پھر آپ کے جسم کو کسی کو دکھایا نہیں گیا بلکہ فوراں اس پر جو ہے ایک چادر شریف ڈال دی گئی اور وہاں پر موجود لوگوں سے جب میں نے بات کی کہ وہاں کا کیا معاملہ تھا تو انہوں نے یہ بھی بات کہیں جیسے حضرت کی مزا شریف سے آپ کا جسم ظاہر ہوا فوراں وہاں کا آس پاس کا کرنٹ چلا گیا اور اندھیرہ ہو گیا پھر روشنی کا تھوڑا انتظام ہوا تو علماء اور سعدات نے یہ اشارہ سمجھ لیا اور کہا کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی جسم شریف کو نہ دیکھیں اس لئے اللہ کی طرف سے یہ روشنی بھی یہاں پر چلی گئی تھی تو کسی کو جو ہے آپ کا جسم مبارک اور آپ کا چہرہ مبارک نہیں دکھایا گیا بلکہ اوپر سے جو آپ دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو میں ایک سبز رنگ کی ایک ہرے رنگ کی چادر شریف آپ پر ڈال دی گئی اور پھر جو ہے اسی درگا شریف کے کامپونڈ میں جو ہے ایک نئی قبر شریف آپ کی تیار کی گئی جو ایک محفوظ جگہ تھی وہاں پر پھر آپ کو جو ہے متفن کیا گیا شاعر کیا کہتے ہیں کہ زمین میلی نہیں ہوتی زمن میلہ نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا کفن میلہ نہیں ہوتا صلی اللہ علیہ وسلم بے شک یہ شاعر نے ایسے ہی جملے بازی نہیں کہہ دی بلکہ یہ در حقیقت ہے آج بھی یہ اللہ تعالیٰ اپنے کرش میں دکھاتا ہی رہتا ہے کسی نہ کسی خیلے اور بہانے سے اور اللہ والوں کی شان بلند کرتا ہی رہتا ہے دوستو ابھی جو مزار شریف آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں یہ آپ کی دوسری مزار شریف ہے حضرت سید محمود شاہ قادری رحمت اللہ علی کی انشاءاللہ انقریب اس مزار شریف کو بھی آلی شان پیمانے پر جو ہے تعمیر کیا جائے گا اور یہاں پر ایک آلی شان درگا شریف تعمیر ہوگی اور میں ان لوگوں کو بھی سمجھانا چاہتا ہوں جو بدعقیدہ لوگوں کے بیانہ سن کر کے اپنے ایمان کو خراب کر چکے ہیں اور اولی اللہ کی شان میں گستاخیاں کر بیٹھے ہیں وہ لوگ دیکھیں اس منظر کو کہ اللہ کے ولی جو ہیں ہم ایسے ہی ان کو نہیں مانتے ایسے ہی ان کا عدب نہیں کرتے بلکہ اللہ کے نزدیک ان کے ایسی شان ہوتی ہے کہ ان کے جسم تک سینکڑوں سالوں سے ہزاروں سالوں سے ان کی مزارات میں بلکل صحیح سلامت ہیں اور یہ جو ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ایک زندہ ثبوت ہے اور جو لوگ اولی اللہ کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں وہ لوگ باز آ جائیں کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اشاد ہے کہ جو لوگ اولی اللہ سے دشمنی رکھتے ہیں بغض رکھتے ہیں میں ان کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں تو سمجھ لیجئے کہ جو اولی اللہ کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں وہ اللہ کے نزدیک کس قدر گرا ہوا ہے اللہ خود فرماتا ہے کہ میں اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں تو دوستو اس ویڈیو کو اپنی دوستو اور شتاروں میں زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں تاکہ تمام لوگ اللہ کے ولی کی یہ شان دیکھیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اولی اللہ کی سچی عاشقی اور سچی غلامی نصیب کریں اور ہم سب کی نیک اور جائز مرادیں پوری کریں السلام علیکم